جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور مَاں کو زلیل کریں گے عجیب بات بتاؤ نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی عِسِّيان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عسیان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے اکہ یا اکہ یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اکہ امہو اکہ والدہو ماں اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق حقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا جس ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے یہ نہیں جڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ نشانی کہ جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گا حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا آپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو ضلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو ضلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت آجائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور میں صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمين ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز دوڑ کے کہتا لبائک اممہ جی میں نماز دوڑ دیتا لبائک حاضر ایک صحابی کا کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہیں اللہ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسن اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسن سب کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا القما آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بھول رہے ہیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا فرما نے کہا کون زندہ والدین میں سے کہ جی ماں کہ ناراض ہے کہ جی قبولو اتیزی سے آئیں کہ امہ القما بیٹے سے ناراض ہو کہ جی کیا ناراض کی ہے سنیے گا غورس کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نافرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑا جا رہا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑا جا رہا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا معاف کروگی کہا جی نہیں میں نہیں معاف کرتا کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کروگی سفارش کروگی کہا جی کروں گا اتنا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر دیکھو گر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدق قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجرائے ہاں ایک شرط اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ بھی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی یہ اطاعت تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے قتل کرنے لگے سلام کرنا چھوڑ گئے مسجدیں اپنی اپنی بنا لیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا اگر ساری امتی ان فتوہوں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں کیونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں تو یہ تو ایک حکایت ہے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دول والامانت مغنم والزکاة مغرم وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقص اباه وساد القبیل تفاسقهم وكان رئیس القوم اردلهم وکرم الرجل مخافة شره ورطفت الاسوات فی المساج وظہرت القینات والمعازف ولبس الحریر وشربت الخمور ولانا آخر هذہ الامت اولہ پندرہ باتیں میرے نبی نے بتائیں اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا انبیاء کا علم برائے حراس اللہ کی طرف سے ہوتا فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا دائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے وہ خطہ سے پاک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ایک دیاندار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ وہ ادھورہ علم ہے لیکن انبیاء کا علم بے خطہ ہوتا ہے جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے عزت تخزل فَيْعُدُوَوَلَا حکمران سمراصر و صدر وزیرِ عظم نہیں حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں اور پانچویں گریڈ سے لے کر بائیسویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لئے تیار نہ تھا اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب سرکاری خزانہ ذاتی جائداد بن جائے گا جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے اور ماں کو زلیل کریں گے